شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو آج ایک ایسا مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ خود سے قتل ہوئے ہیں لوگ تو وہ خوراک سے ہوئے ہیں یعنی زیادہ کھانے سے ہوئے ہیں جنگوں سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانے سے بدحضمی سے موٹا ہونے سے بیماریاں ہونے سے یعنی کہ خوراک جو ہے وہ حد سے زیادہ کھائی اور بیماریاں حاصل کی اور وقت سے پہلے اوپر چلے گئے یہ نظام جو ہے کھانے کا سونے کا اور جو نظام ہے وہ جس نے نارمل نہیں کیا اور اس نے انتہا حاصل کی تو اس نے بیماریوں کی بھی انتہا حاصل کی تو جو لوگ کھانے کو زندگی سمجھ لیتے ہیں اور زندہ رہنے کا جزب بنا لیتے ہیں کہ کھاؤں گا نہیں تو جیوں گا کیسے تو وہ لوگ بہت ہی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ مٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں قبض کا شکار ہو جاتے ہیں بدحضمی کا شکار ہو جاتے ہیں اسابی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں دماغی پروبلمز اور نفسیتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور جن سے کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمزوری کا شکار بھی یعنی مٹاپے کا شکار ہو گئے وزن زیادہ ہو گیا تو چلا نہیں جائے گا تو کمزوری کا بھی شکار ہو جائیں گے اور جو لوگ کھانے کو حضم کرتے ہیں وہ لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ لوگ سمارٹ ہوتے ہیں وہ لوگ چیرے کا رنگ ان کا گھورا ہوتا ہے اور ان کے بال پورے ہوتے ہیں ان کا چال ڈھال اور کام کرنا اور دماغ کا کام کرنا وہ بہت عالی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جسم کے اوپر اتنا ووج نہیں ڈالا کہ جس کو وہ خود سے اٹھانا سکیں یعنی کھانا جو لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ اپنے جسم کو خود اٹھا سکیں تو وہ لوگ بیمار نہیں ہوتے اور وہ لوگ پریز کا شکار بھی نہیں ہوتے یعنی کہ بد پریزی زیادہ کھانے سے ہے اور پریز بھی جب ہوگا جب وہ اتنا کھانا شروع کر دیں گے کہ ان کو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کھائیں گے تو اوپر چلے جائیں گے تو پھر وہ پھونک پھونک کے ہر چیز کھاتا ہے اور ہر چیز سے دور ہو جاتا ہے اگر یہی عمل ہمیں بچپن سے ایک سسٹم کو سمجھایا جائے ہماری تربیت کھانے پینے میں کی جائے ہمارے اصول بنائے جائیں اور کھانے کا حضم کرنے کا طریقہ ہمیں سمجھایا جائے اور ہم اس پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بغیر بیماریوں کے ایک لمبی عمر حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ماضی میں ہمارے بزرگ ہمارے بڑے جتنے کھانے حضم کرتے تھے اور جتنی کم خوراک کھاتے تھے اور جتنی مشکت زیادہ کرتے تھے ان کی عمر اتنی زیادہ ہوتی تھی ان کی ترقی اتنی زیادہ ہوتی تھی وہ اتنے لوگ اپنوں سے محبت کر پاتے تھے وہ اتنی کم خدمت کرواتے تھے اور آج اگر ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہم اپنے بڑوں کی خدمت کیسے کریں گے یعنی اگر کھاتے رہے اور ہمیں بیماریاں زیادہ مل گئی تو پھر ہمیں بیماریاں مل گئی تو ہم بڑوں کی خدمت کی بجائے خدمت کروائیں گے اس لیے جو لوگ کھانا حضم کرتے ہیں اور وہ لوگ زندہ دل ہوتی ہیں بڑے زبردست سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں گنودگی کا شکار نہیں ہوتے سستی کا شکار نہیں ہوتے بے خوابی کا شکار نہیں ہوتے نیند کی کمی کا شکار نہیں ہوتے صبح کی جو اٹھنے کا عمل ہے وہ دیر سے اس کا شکار نہیں ہوتے اور اس لیے آپ کھانے کو حضم کرنا سیکھیں نہ کہ کھانا سیکھیں کھانا حضم کریں پھر کوئی چیز اشیاں اپنے جسم میں دوبارہ ڈالیں یعنی ایک کھانا آپ نے کھایا اگر ناشتہ کیا تو آپ نے اس کو کم سے کم چار گھنٹے اس کو ٹائم دینا ہے اور اس میں صرف آپ نے پانی پینا ہے وہ بھی کھانے کے ایک گھنٹے بعد شروع کرنا ہے جس سے آپ کا نظام جو ہے وہ درست ہو جائے گا اور آپ جسم کو اتنا وزن نہیں دیں گے اور دوپیر آپ کو بھوک لگے اس سے پہلے اگر آپ پھل کھا لیں گے سبزی کھا لیں گے یا جوس پی لیں گے تو آپ بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست اس کا حاصل وصول کریں گے صحت کے لئے اور صحت جب اچھی ہوگی تو پھر نظام بہت اچھا ہو جائے گا اسی طرح شام کا کھانا ہے وہ اگر آپ چار گھنٹے پہلے سونے سے آپ کھا لیں گے تو کھانا حضم ہو جائے گا اور کھانا حضم ہوگا تو آپ اگر نوجوان ہیں اور آپ کوارے ہیں یا آپ شادی شدہ ہیں اگر آپ کوارے ہیں تو آپ اطلاع یا لکوریا کا شکار نہیں ہوں گے کھانا حضم ہوا ہوگا اور کھانا حضم نہیں ہوگا تو آپ انطلاع اور لکوریا کا شکار لازمی ہو جائیں گے اسی طرح جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ کھانا لیٹ کھائیں گے یا کھا کر جنسی اپنا تسکین بیوی سے حاصل کریں گے تو وہ لوگ بھی صرف اپنی بیماریوں کو دعوت دیں گے اور جنسی کمی کا بھی شکار ہو جائیں گے کیونکہ کھانا کھا کر اگر ملاقات کی آپ نے اور جنسی تعلق اختیار کیا بیوی سے تو آپ بیماری کی طرف چلے جائیں گے اگر آپ کھانا حضم کر کے جنسی تعلقات استعمال کریں گے تو پھر آپ بہت طاقتور ہوں گے آپ کی نسلیں جلدی آئیں گی اور آپ بیماریوں سے دور رہیں گے آپ کمزوریوں سے دور رہیں گے اور آپ رات کو جب سوئیں گے تو آپ ایک اچھی نیند حاصل کریں گے اور دودھ پی کر رات کو نہیں سونا برگر شوار میں کھا کر نہیں سونا تکے اکڑائیاں کھا کر نہیں سونا آپ نے صرف روٹ اور جوس کا استعمال کر کے سونا ہے کیونکہ جسم کو اتنا آپ فضن دے کر سوئیں گے کہ جس سے آپ کا حازمے کا لی مشین ہے وہ چلتی رہے جو کہ خون بنانے کی مشین ہوتی ہے اور رات کا جو نیند کا عمل ہے اگر حازمہ ٹھیک ہوگا تو خون بنے گا حازمہ خراب ہوگا تو یا خون خواب کے ذریعے نکل جائے گا تو یا خون جلے گا اور جس سے گرمی ہو جائے گی جس سے قبض ہو جائے گی جس سے بدعزمی ہو جائے گی اور جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ صبح جو ہے اٹھنے کے ساتھ جو بجائے تھکن اترنے کے آپ پھر دوبارہ تھکن کا ہی شکار حاصل کریں گے اٹھنے پر بھی اس لیے آپ کو کھانا حضم کر کے جب آپ سیکھ لیا آپ نے اور کھانا حضم کر کے آپ دوسرا کھانا جسم میں انٹر کریں گے تو آپ بیماریوں سے دور رہیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان